اے رے گھر میں اکیلے بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتی ہوں بیٹوں کو تو فرصت نہیں کہ ماں کے ساتھ دو گھڑی بیٹھ جائیں ایسا کرتی ہوں کہ چھٹکا کے گھر جاتی ہوں تھوڑا دل پہل جائے گا میرا اور پھر اس کے بعد جون اپنی سہلی کے گھر کی طرف نکل پڑتی ہے اور بہت جلدی وہ اپنی سہلی کے گھر جا پہنچتی ہے اے رے چھٹکا بہن بہت بور ہو رہی تھی گھر میں میں نے سوچا اپنی چھٹکا بہن کے پاس جاتی ہوں تھوڑا سا دل بھی پہل جائے گا اور کچھ باتیں بھی کر لوں گی بہن سے وہ تو ٹھیک کیا تم نے بہن لیکن میرا بیٹا اور بہو آنے والے ہیں میں تو کچھ مصروف ہوں لیکن ہاں تم میرے کمرے میں بیٹھ جاؤ ایسے ہی چھٹکا کے گھر اپنی بے عزتی کروانے چلی گئی سیدھے موں سے اس نے بات نہیں کی یہ دونوں نکمہ نالائک پتہ نہیں کب شادی کریں گے اے رے او نکمہ نالائکو کیوں مجھ بڑھیا کے پیچھے پڑے ہو کام دھندہ تم دونوں کرتے نہیں تم دونوں کی عمریں الگ سے نکلی جا رہی ہیں تم دونوں کی شادی کرنی ہے میں نے کوئی اچھا سا کام ڈھونڈو ارے ماں کیسی باتیں کرتی ہو کوئی اچھا سا کام ملے گا تو ڈھونڈیں گے نا آپ تو کہہ دیتی ہو کہ اچھا سا کام ڈھونڈو کوئی اچھا سا کام ڈھونڈے تو ہی کرے نا اب مزدوری تو ہم دونوں بھائی کر نہیں سکتے ہر وقت باتیں سناتی ہو ارے بھائی تیری ٹک ٹاک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور تجھے پتا ہے یہ فیلٹر بہت کمال کا ہے اور اس میں تو بڑا ہی سندر لگ رہا ہے اگر یہ سب چلتا رہا نا تو ایک دن ہم دونوں بہت بڑے ٹک ٹاکر بن جائیں گے اور پھر ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا اور ہمیر ہو جائیں گے ارے بھائی تُو نے میری ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی بتانا مجھے میں سپر سٹار بنایا پھر نہیں بنا ارے بھائی ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی تھی کون سا تُو نے مووی میں کام کیا جو سپر سٹار بنے گا ٹک ٹاک سٹار کی بات کر بھائی تیری ویڈیو پہ ایک ویور بھی نہیں آیا مجھے لگتا ہے کہ اب ہم دونوں کو مزدوری ہی کرنی پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی اور چارہ میرے پاس ہے نہیں تمہارے پاس ہو تو بتاؤ